بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عثمان خالد آپ سے مخاطب ہوں جی تو ناظرین یہ آپ کو آپ نے سکرین دیکھی ہوگی جب بھی آپ کچھ بھی کمپیوٹر کو چلاتے ہیں آن کرتے ہیں تو آپ کو یہ سکرین ادھر آ رہی ہوگی جہاں پہ آپ پاسورڈ لگاتے ہیں تو یہ بسی کے لیے ہے یہ بسی کے لیے سکرین یہ ہے کہ آپ اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ سسٹم کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے منڈو نے ایک سہولہ دی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ یوزر اکاؤنٹ جہانا وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو دو طرح کے یوزر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈمسٹریٹر اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کا سٹینڈر اکاؤنٹ ایڈمسٹریٹر اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں یوزر کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی سیٹنگ جو کو چینڈ کر سکتا ہے اکاؤنٹ کر سکتا ہے ادھلیل کر سکتا ہے سافٹ ایر کو انسٹال کر سکتا ہے اور اس طرح دیگر جو ہے وہ سیٹنگ جو کو تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا اکاؤنٹ ہوتا ہے سٹینڈرڈ اکاؤنٹ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور یہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتا جی تو ناظرین اب میں آپ کو جو ہے وہ ونڈو ٹین کے اندر یوزر اکاؤنٹ بنانا سکھانے جا رہا ہوں اس کے لئے آپ نے کنٹرول پینل میں جانا ہے یہ دیکھیں آپ سامنے میں کنٹرول پینل اوپن کر رہا ہوں سرچ کے اور اس کے بعد جیسے یہ کنٹرول پینل کی ونڈو اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے کنٹرول پینل کی جو ونڈو ہے مظاہر ہو چکے اور آپ کٹیگریز ویوز میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح جہاں پہ میرا ماؤنچ ہے اس پر کلک کریں گے یوزر اکاؤنٹ اور مزید آپ یوزر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی یہ آپ کے سامنے آر ایڈی جو اکاؤنٹ ہے آر ایچ لیپٹ آپ کی نام سے مظاہر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مینج این ایڈر اکاؤنٹ پر کلک کرنے مینج این ایڈر اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایڈ ایڈ ای نیو یوزر ٹو پی سی سیٹنگ یعنی کہ نیو یوزر اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ اس لین پر کلک کریں گے تو آپ ایک نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کا عامل شروع ہو جائے گا ایک دو طریقہ یہ ہے جس طرح یہ آر ایڈی آپ کے سامنے یہ دو اکاؤنٹ بان چکی ہیں ایک آر ایچ لیپٹ آپ کے نام سے یہ فرسٹ میتھڈ ہے کہ آپ کنٹول پینل میں جائیں وہاں پر یوزر اکاؤنٹ میں جائیں اور آپ کے سامنے اس طرح سکرین سائر ہو جائے گی تو یہ تھا آپ کا فرسٹ میتھڈ اب ہم سیکنڈ میتھڈ کے طرف جاتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ دیکھیں میں رن کمانڈ پر گیا ہوں اور وہاں میں نے لکھا ہے کنٹرول تو پھر بھی آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول پینل پر چلے جائیں گے اور وہاں پہ میں آپ نے جو کٹیگری بیوز سے لارچ آئیکنز میں آنا ہے اور یہاں پہ پھر یہ مختلف آپشنز ہیں جہاں پہ ہم یوزر اکاؤنٹ جہاں پہ آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے یہ سیکنڈ کولم کے لاؤسٹ میں ہے یوزر اکاؤنٹ یہ دیکھیں اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو پھر بھی ہم اسی ہی مقام پر چلے جائیں گے جہاں پہ ہم یوزر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ نے ادھر مینج جائیں ایدھر اکاؤنٹ پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو پہلے کی طرح سے کلک آ جائے گی جیسے کہ ہم نے فرسٹ میتھڈ میں کیا تھا چیک کریں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں دوبارہ ہم اسی مقام پر آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو اسی طرح آپ یہ سیکنڈ میتھڈ کے ذریعے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اب تھرڈ میتھڈ ہے اس کے لئے آپ نے یہ سٹارٹ میری اور اس کے اوپر لکھا ہے آر ایچ لیپ ٹاپ تو اس پہ آپ نے جا کے چینج اکاؤنٹ شرٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی جو آپ کو اکاؤنٹ جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یا اس میں جو آر ایڈی اکاؤنٹ ہیں اس میں تبدینیاں کر سکتے ہیں یا آر ایڈی آپ کے سامنے آر ایچ لیپ ٹاپ کے نام سے اکاؤنٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں ایمیل اکاؤنٹ اگر آپ نے ایمیل اکاؤنٹ سے لوگ ان ہونا ہے تو وہ آپشن بھی موجود ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھا ہوا ہے ایمیل اینڈ اکاؤنٹ تو آپ ایمیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ لاغ ان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ایمیل اینڈ اکاؤنٹ پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایڈ اکاؤنٹ کو آپشن ظاہر ہو چکا ہے اور اس طرح آپ یہ تیسر میتھڈ ہے یہاں سے آپ اسے پوچھ گا کہ آپ نے ایمیل اکاؤنٹ کے ذریعے کریٹ کرنا ہے یا بغیر ایمیل اکاؤنٹ کے ذریعے جا ہے اس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے نیکسٹ اپشن ہے ریسائنن اپشن ہے اور ہم نے جانا ہے فیملی اینڈ اکاؤنٹ پہ جی تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم یہ تیسر میتھر جا ہے فیملی اینڈ ادر ایوزرز کے مقام پر جا کے آپ نے ایڈ سامن ایلس سوڑا پی سی کہ اگر کسی اور نے بھی یہ پی سی استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو بھی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہی سکرین ہے جس سے پہلے ہم نے دو میتھرز میں دیکھ چکے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ دیکھنے آئی ڈاؤنٹ آئی اکاؤنٹ سائنن اینٹرومیشن یعنی کہ میں نے کوئی ایمیل یا فون اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نہیں سکرین آ جائے گی جسٹ ای مومنٹ کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی تو اب آپ نے لکھنا ہے ایڈ ایوزر ویڈ آوٹ مایکروسافٹ اکاؤنٹ یعنی کہ یہ مایکروسافٹ کا اکاؤنٹ میرا نہیں ہے میں نے بغیر اس کے جو ہے وہ ایک سامپل اکاؤنٹ کرنا ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے پھر یوزر کا نام لکھنا ہے اکاؤنٹ ہولڈر کا جس کے نام کا ہم نے بنانا ہے تو آپ یہاں پہ پھر جہاں وہ نام شام جہاں وہ چیزیں دیکھ سکیں گے تو یہ تیسرے میتھڈ تھا جی جہاں وہ ایمیل جو یوزر اکاؤنٹ ہے وہ بنانے کے والے سے تو میں جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس کے ذریعے ہی اکاؤنٹ بناوں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں یوزر اکاؤنٹ میں گیا ہوں کٹیگریز میں گیا ہوں اور یہاں پہ پھر میں یوزر اکاؤنٹ میں گیا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یوزر اکاؤنٹ پہ دوبارہ کلک کریں گے تو مینج این ایڈر اکاؤنٹ پہ میں کلک کروں گا اور اس کے بعد ایڈ نیو یوزر پی سی سیٹنگ پہ کلک کروں گا نیا یوزر جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے سیکر یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ سیکرین فیملی اینڈ ایڈر یوزر کے حوالے سے اور یہاں پہ لکھنا ایڈ سامن ایس ٹو دیس پی سی اس پہ کلک کیا پھر آپ کے سامنے ایک نئی سیکرین آ جائے گی اور وہاں پہ یہ آپ نے کہنا ہے اور ڈاؤنٹ ہے اس لنک پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میرا کوئی ایمیل اکاؤنٹ نہیں ہے میں بغیر ایمیل اکاؤنٹ کے جو ہے وہ اس لنک پہ جو تھرڈ لنک ہے اس پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پی سی کا نیم کیا رکھنا ہے تو آپ نے پھر یوزر کا نام جو اپنی مرضی کے ہے وہ رکھ لیں جس طرح کہ میں آج در رکھوں گا پی سی ٹی پسرور کالج آف ٹکنالوجی اور نیچے پھر جو پاسورڈ ہے ایک انٹر پاسورڈ آ رہے کے لیے انٹر ہے یعنی کہ آپ نے ایک ہی پاسورڈ دو تھا فینڈر کرنا ہے دو خانوں میں اس طرح کہ میں نے یہ کیا وان ٹو تھری وان ٹو تھری اور اس طرح آپ نے اچھا اس کے ساتھ ہی آپ نے اگر دیکھنے لکھا ہے ان کیس یو فارگٹ پاسورڈ باز دفعہ بندہ پاسورڈ بھول رہتا ہے آپ کو یہ تین سیکیورٹی قیسٹن پوچھے جائیں گے آپ نے ان تین سیکیورٹی قیسٹن میں سے تین سیکیورٹ کر کے ان کے جوابات جو اس کے ہیں اپنے مطابق وہ دے دیں تو جو ہے وہ اس کے بعد ہم نیکس پہ کلک کریں گے تو پھر وہ نیا آکان کریٹ ہو جائے اور اس طرح یہ لکھا اور میں نے آپ کو بتایا ہے موسیقی 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 اس کے بعد نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پی سی ٹی کے نام سے ایک اکاؤنٹ جو ہے اپن ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ جتنے مرضی اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پی سی ٹی کے نام سے اکاؤنٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اس طرح جتنے بھی اکاؤنٹ کریں گے کریٹ آپ سٹارٹ مینو میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ اکاؤنٹ جانبا شو ہو جائیں گے تو آپ اس کی ٹائپ کو بھی چین کر سکتے ہیں اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو اکاؤنٹ ٹائپ میں جا کے دیکھیں تو دو طرح کی یوزر اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ یوزر ہوتا ہے اور ایک ایڈنسٹیٹر جو ایڈنسٹیٹر یوزر ہوتا ہے اس پہ تمام اختیارہ ہوتا ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے جو سٹینڈرڈ یوزر ہوتا ہے وہ جسٹ یوزر ہوتا ہے وہ چیزوں کو پروگرامز کو استعمال کر سکتا ہے وہ کسی قسم کی کو تبدیلی نہیں کر سکتا ہے یہ بیسیکلی پرائیویسی پرپس کے لیے ہیں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگ کپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے کام کو متاثر نہ کر رہے ہیں یا میری پرائیویسی برقرار ہے تو آپ پھر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ جانا وہ کریٹ کر دیت مزید سیٹنگ ہے کہ آپ اس کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے وہ مینج ایدر اکاؤنٹ میں جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے تھرڈ پی سوٹی کے نام سے اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے تو آپ اس کی مزید جو ہے اگر آپ نے اس کا نام چین کرنا ہے اکاؤنٹ کا نام پہلے پی سی ٹی ہے تو میں ادھر پی سوٹی ماں لکھ سکتا ہوں یعنی کہ اکاؤنٹ نیم آپ چین کر سکتے ہیں بنانے کے بعد بھی چین کر سکتے ہیں ایک تو بناتے وقت کرتے ہیں تو تو آپ بنانے کے بعد بھی چین کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم پھر اس کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ گریڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے آپ کے سامنے کے میں خفیہ کورڈ ہوتا ہے آپ نے یہ خفیہ کورڈ ہی ٹائپ کرنا ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھیں میں نے لگا دیئے آپ اس طرح آپ کی مرضی کا جو ہے وہ پاسورڈ لگا دیں لیکن کوشش کریں کہ وہ ایزی لی کیسے بننا ہو ہنٹ بھی دے دیں اپنی آدھانی کے لیے اگر آپ نے کئی ہنٹ دینا ہے تو آپ اس کو ہنٹ بھی دے سکتے ہیں پاسورڈ پر کلک کریں گے تو اب یہ آپ کو پاسورڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کی اکاؤنٹ ٹائپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سٹینڈرڈ رکھنا ہے یہ ایڈنسٹیٹر تو میں اس کو سٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یوزر جو ہے وہ میری سیٹنگ جو ہے سافٹر کو انسٹال یا آن انسٹال یا دیگر سیٹنگز جو ہیں اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہ کر سکے اور اس کے ساتھ یہ نیچے ڈلیٹ اکاؤنٹ کا اپشن بھی ہے تو آپ اس سے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں فی الحال آپ کے سامنے یہ دیکھیں دو اپشنز ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں مستمع نامیہ کاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنے کے ساتھ دیکھیں میں اس کی چاہتا ہوں کہ فائل رہے لیکن کاؤنٹ ڈلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جا ہے یہ اکاؤنٹ تو ہونے جا رہا ہے یہ ٹلیٹ کے بٹن پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو اکاؤنٹ یہ ٹلیٹ ہو جائے گا دیکھیں اوپر ٹلیٹ اکاؤنٹ اور دیکھیں یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹلیٹ ہو چکا ہے اور صرف جو بی سی ڈی وارن کے نام سے کاؤنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح یہ آپ کو میں نے سارے ہی اپشن دکھلی بن چار پانچ کی یہ اپشنز جائے ہیں وہ اکاؤنٹ اوپننگ کے والے سے اس کا نام چین کہنے والے سے اس کے پاسور چین کہنے والے سے ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں مزید اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ یہ نیچے مزید لکھا ہے ایڈ نیو یوزر ٹو ایڈ پی سی سیٹنگ آپ مزید یوزرز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو امیدہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ ماند ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سچائب کریں اور جو ہے لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں یہ اکاؤنٹ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ عثمان خالد کو اجازت دیں اللہ حافظ